دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی انجریز کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی ایک کی لادی کا تو پہر ہی ٹوٹ گیا تھا لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر پہلی بر آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو چلو ویڈیو کی طرف انڈی لائیڈ انجری دوستو یہ وہ دور تھا جب ویسٹ انڈیز کے گنبازوں سے پورے دنیا کے بلے باز ڈرتے تھے ملکم مارشل کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ ان کے سامنے بریٹلی اور شیو بختر بھی کچھ نہیں تھے نائنٹین نائنٹی فور میں ایک میچ کے دوران ملکم مارشل کے ایک خونخور بونسر آ کر سیدھے انڈی لائیڈ کے موپے لگتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بوکس نے پنچ مارا ہو اور کلاری سیدھے زمین پر گیر گیا انڈی لائیڈ کا یہ پہلا اور آخری ٹیسٹ میچ تھا اور اس کے بعد وہ کبھی بھی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کہلے کیگن میت انجری دوستو جب زمبابے اور بنگلدیش کے ایک میچ کے دوران زمبابے کے الڈراؤنڈر کیگن میت کے سامنے تھے بنگلدیش کے بلے باز ناصر حسین ناصر حسین کا ایک شارٹ سامنے ہی کیگن میت کے فیس پہ لگتا ہے اور ان کے موز سے خون ہی خون نکلنے لگتا ہے گین ان کے موپے لگتے ہی ان کے تین دانت ہوا میں اڑتے ہوئے قید ہو جاتے ہیں اور اس انجری کے بعد کیگن میت نے کرکٹ کیلنا ہی چوڑ دیا گیری کرسٹن انجری دوستو یہ واقعہ ہے دو ہزار چار کا جب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے ایک میچ کا جس میں ساؤتھ افریقہ کے اوپنر گیری کرسٹن بیٹنگ کر رہے تھے شویے بختر کی ایک خطرناک گونسر کرسٹن کے ہیلمٹ میں لگتی ہیں اور ہیلمٹ کا گریل توڑ کر ان کے ناک اور آنک کے نیچے گز جاتا ہے اس انجری کے بعد کرسٹن نے ففٹی پورا کر کے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرکٹ کو الویدا کہہ دیا کائل میلز اور برینڈن مکالم انجری دوستو انڈیا اور نیوزی لینڈ کے ایک میچ کے دوران یوراج سنگھ بیٹنگ کر رہے تھے یوراج سنگھ نے بال کو بہت زور سے مارا گیند اوپر کی طرف گئی اور اسے پکڑنے کے لیے کائل میلز اور برینڈن مکالم تیزی سے گیند کی طرف باغ رہے تھے اور دونوں کی درمیان زور سے ٹکر ہو جاتی ہیں جس کے بعد کائل میلز کو انجری کی وجہ سے میدان چھوڑ کر باہر جانا پڑ جاتا ہے اور بعد میں برینڈن مکالم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی تھی ریک مکاسکر انجری دوستو سال 1997 میں اسٹریلیا اور انگلینڈ کے ایک میچ کے دوران اسٹریلیا بیٹنگ کر رہے تھے اسٹریلیا کے بلے باز ریک مکاسکر انگلینڈ کے گیند باز بوب ویلیس کی ایک زوردار بونسر کو ہوق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گیند مکاسکر کے موپے لگتی ہیں مکاسکر کا جبرہ ٹوٹ جاتا ہے اور مکاسکر کو آج بھی اس انجری کے لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ٹوٹے ہوئے جبرے کے ساتھ اوپیر سے بیٹنگ کرنے آتے ہیں اور ان کی بیٹنگ کی وجہ سے اسٹریلیا یہ میں جیت جاتا ہے ریلی روسو انجری دوستو سریلنگن پریمیر لیگ کے پہلی سیزن میں سریلنگن لیجنڈ لیسیت مالنگا کی ایک خونخوار بونسر نے ریلی روسو کی ناک توڑ دی گیند لگتے ہی مالنگا نے ڈاکٹر بلانے کا اشارہ کیا اس چوٹ لگنے کی وجہ سے ریلی روسو کی ناک میں تین ٹانکیں بھی لگا دیئے اور کچھ دینوں تک کرکٹ بھی نہیں کل پائے احمد شہزاد انجری دوستو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ایک میچ کے دوران مارلین سیمول رنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو رن آؤٹ کرنے کی کوشش میں احمد شہزاد اور مارلین سیمول کی ٹکر ہو جاتی ہیں ٹکر کے بعد سٹیڈیم میں ایمبولینس آتی ہیں اور احمد شہزاد کے گردن پر کالر لگا کر انہیں ایمبولینس کے ذریعے باہر لے جایا جاتا ہے اس کے بوجود آدھے گھنٹے بعد ہی وہ دوبارہ سٹیڈیم میں آ جاتے ہیں خود دیکھ لیں وہ ویڈیو کلیپ احمد واپس آگیا اور آ کے اس کو ایسے پولنا شروع کر دی سیمول کے ساتھ یہ وہ سیمول نے کہا میں نے پہلا بندہ دیکھا جو گیا ہے ایمبولینس میں اور پندرہ میرے بعد فیلڈ پہ بھی آ گیا تو اب نے مینیجر صاحب سے پوچھا سن ہوا کیا کیونکہ مینیجر صاحب سے آ دیا کہتا ہے یہ عجیب لڑکہ اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے کچھ کیا ہوا کیا سائیمن جونس اینجری سال دو ہزار دو میں انگلینڈ اور اسٹریلیا کے ایک میچ کے دوران انگلینڈ کے تیز گند بعد سائیمن جونس کا گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے دراصل ریکی پونٹنگ ایک گیند کو میڈل آم کی طرف مارتے ہیں اور سائیمن جونس گیند کو روکنے کی وجہ سے اتنی بری طرح سے بھی سل جاتے ہیں کہ ان کا گھٹنا ہی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر چھ مہینے کے لیے وہ کرکٹ سے باہر ہو جاتے ہیں جیو فلاوسن اینجری دوستو 1988 میں اسٹریلیا اور ویسٹنڈیز کے ایک میچ کے دوران ویسٹنڈیز کے چھ فوٹ آٹھ انچ لمبے گیند باس کرٹل ایمبرس کی ایک گیند جیو فلاوسن پہ لگتی ہیں اور ان کا جبرہ ٹوٹ جاتا ہے چھوٹ اتنی خطرناک تھی کہ جیو فلاوسن کو سٹریچر پہ لٹا کر میدان سے باہر لے جایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ خطرناک اینجریز اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو آپ کو ملے